مولانا صاحب آپ سے پہلے بھی بات ہوئی لیکن بنیادی چیز ہماری جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلم کافی عرصے سے ماجنائیز محسوس کر رہا تھا اس کی آواز اسے لگتا تھا کہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے اور اب جب یہ جو سرجنشپ ایکٹ آیا ہے تو اسے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے بولنے کا تو آخر اس کی کیا وجہ ہے مسلمانوں میں بڑا سپونٹینیس ریاکشن ہو رہا ہے دیکھئے ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کوئی مسلمان اس ملک کا کسی نن مسلم کو کسی ادھر کو سٹیزنشپ دیے جانے کے خلاف بلکل نہیں ہے کسی قیمت پر نہیں ہے پرابلم ہو رہی ہے ایکسکلوٹ کیے جانے سے یہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش سے مسلمان کیوں آئے گا یہ بات بلکل میں مان لیتا ہوں مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ذرا بھی لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک نے ہمیں ایک دستور دیا ہے اور اس دستور نے ہم کو برابری کے حقوق دیے ہیں آپ اس دستور کے بنیادی دھانچے کے خلاف اس طرح ایک کمیونٹی کو ایکسکلوٹ کر کے اس کو بنا رہے ہیں اور اس کو پوٹرے ایسا کیا جا رہا ہے آپ ہی کے لوگوں کی طرف سے کہ یہ مسلمان جب گھسپیٹی ایک لفظ آتا ہے تو انگلی مسلمان کی طرف ہوتی ہے اس چیز نے مجھے پریشان کیا ہے اس چیز نے مسلمان کو پریشان کیا ورنہ مسلمان نے تو بڑے صبر کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ اس سے بڑے بڑے جھٹکوں کو قبول کیا ہے برداشت کیا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب وہ حدیں جو ہے وہ پار ہو گئیں حدیں نہیں پار ہوئیں بلکہ جو ہمارا ڈیموکریٹک فنڈمنٹل رائٹ ہے ڈس ایگری کرنے کا اس کو چھینہ نہیں جانا چاہیے نمبر ایک آپ نے اس قانون کو بنا کر اس امینڈمنٹ کو لا کر بنیادی طور پر ہندوستان کے دستور کے ساتھ کھلوڑ کیا ہے صرف ہندوستان کے دستور کے ساتھ نہیں بھارت کے دستور کے ساتھ نہیں بلکہ ہندوستانیت کے ساتھ بھارتی عطا کے ساتھ آپ نے کھلوڑ کیا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ لوگوں کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں لوگوں کو مظاہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں اپنا ڈس ایگریمنٹ شو نہیں کرنے دے رہے ہیں جگہ جگہ ایک سو چوالیز لگائی جا رہی ہے جگہ جگہ پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے جگہ جگہ بتمیزیاں کی جا رہی ہیں تھوڑی سی چھوٹی سی پندرہ لوگ ایک جگہ اکھٹا ہو کر کے اگر ڈس اگریمنٹ شو کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو اچھا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کے انگر کو نکال لینے کا ڈیموکریسی نے یہ حق دیا ہے آپ ملک میں اس حق کو بھی چھیلے لیں گے مسلمانوں سے تو پھر کیسے کام چلے گا مسلم نکل رہے ہیں تو کیا انہیں اب یہ لگنے لگا ہے کہ یہ آخری وقت ہے کم از کم صحیح بھی آئی ہے جب آپ بولنے کا حق چھین لیں گے تو پھر کیا رہ جاتا ہے آپ کی پولیس دمن کرے گی لوگوں کے ساتھ انیائی کرے گی اتی اچار کرے گی ظلم کرے گی زبردستی کرے گی لوگوں کو مارے گی دبائے گی تو زیاد رکھئے پبلک کو دبایا نہیں جا سکتا ہے آپ جتنا دبائیں گے اتنا اچھ لے گا اس کو انہیں سمجھنا چاہیے مسلمان پچھلے کچھ عرصے سے خاص حورت بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد اور اس سے پہلے سے تو مارجلائز تھے ہی لیکن ادھر آنے کے بعد کچھ ایسے قدم حکومت نے اٹھائے ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہ وہ بالکل سائیڈ لائن کر دئیے گئے ہیں اور انہیں دوسرے نمبر کا شہری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھئے ہو یہ رہا ہے کہ مسلمان ورسس ادرس ہو کے ہیں پچھلے بہت سالوں سے بلکہ آزادی کے بعد سے جمعیت علمہ کی یہ کوشش رہی ہے ٹونیشن تھیوری کی جمعیت علمہ نہیں اپوس کیا ہے اکیلی مسلم آرگنائیڈیشن تھی پھر آزادی کے بعد سے لگتار یہ کوشش رہی ہے کہ مسلم ورسس ادرس کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم سب ایک قوم ہیں ایک ملک کے باشندے ہیں ہماری عزت زلت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے ہماری خوشحالی بدحالی سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے ملک کا بھلا ہوگا تب ہی مسلمان کا بھلا ہوگا کے ساتھ انٹر کنکٹڈ ہے پر بدقسمتی سے پولیٹیکل مارجنالائیزیشن ہوا اس کے ریزنس پر بات نہیں کریں گے لیکن ابھی سوشل مارجنالائیزیشن کی طرف جا رہا ہے ملک کا مسلمان اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس سائلنٹ میجوریٹی کو ایڈرس کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک طرف کھائی ایک طرف کواں ہیں اگر اس کو اس کے سینٹیمنٹس کو دھیان میں رکھیں تو ہمیں اپوز نہیں کرنا چاہیے حالانکہ ہم ہندووں کو وہ سٹیزنشپ دینے کے ویرودی نہیں ہیں لیکن کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو جو ایڈرس ہیں ہماری اس ملک کی سائلنٹ میجوریٹی ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے ہم وطن ہیں ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے اور اپوز نہ کریں تو اتنے بڑے انیائے کو برداشت کر لیں یہ بھی مشکل ہے تو ہم تو فس گئے ہیں کوئی راستہ نہیں بچا ہے این آر سی کا جو آسام میں جو تجربہ رہا ہے اس میں مسلمانوں کا خاص طور سے یہ کہنا ہے کہ جو وہاں کی تنظیمیں ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر جو شہری ہیں انہیں بھی شہریت سے باہر کر دیا گیا ہے اب پورے ملک میں ان آر سی کرنے کی تجویز ہے جو شروع ہونے والی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے ہاں افکرس یہ واقعی بہت بڑا چیلنج ہے اور چیلنج اس لیے نہیں ہے کہ ان آر سی کوئی بری چیز ہے چیلنج اس لیے ہے کہ ایسا ایسا انہوں نے ایسا اظہار کیا ہے اس انداز سے اس کو کہا ہے کہ وہ انگلی بس مسلمان ہی کی طرف ہے تو جب مسلمان ہی کی طرف انگلی ہے اور اس کا اظہار ہے تو چیلنج یقیناً ہے اب کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے گا یہ تو سوچ سمجھ کے ہی کہا جا سکتا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے کسی قیمت پر یہ چیز منظور نہیں ہے کہ اس کو سرنڈر کر لیا جائے اور ملک کی اتنی بڑی پاپولیشن کو سیکنڈ گریٹ سیٹیزن بننے دیا جائے اتنی آسانی کے ساتھ یہ تو منظور نہیں ہے پھر زندگی رہے یا نہ رہے یہ منظور نہیں ہے یہ بتائیے کہ ملک میں اٹھارہ کروڑ کے اسپاس مسلم ہوں گے کچھ آگے پیچھے اتنے شاید دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر کی آبادی ہے یہاں پر لیکن ایک جمہوری ملک میں دنیا کے سب سے جمہوری ملک میں انہیں مکمل طور پر کیا ماجنائز کیا جا سکتا ہے مشکل کام ہے صحیح کہہ رہے ہیں اس ملک نے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا ہے اور مسلمانوں نے بھی اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے دونوں طرف سے ہم لوگ بائی چانس انڈین نہیں ہیں ہم لوگ بائی چوائس انڈین ہیں ہم نے انڈیا کو چوس کیا ہے اس کے بعد آئیے انڈیا کے اوپر تو اس انڈیا نے اس ملک نے بھی ہم لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کے ذریعے سے عطا فرمائے اس دیش کے ذریعے سے بھی ہیں اس کنٹری کے ذریعے سے بھی ہیں اور ہم مایوس نہیں ہیں بلکل مایوس نہیں ہیں راتے لمبی ہوتی ہیں کبھی کبھی کی ہیں آج کل سردیاں ہیں راتے لمبی ہیں لیکن دن تو آئے گا ضرور آئے گا